پاکستان میں روہ برس آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد بطور سربراہ مملکت پاکستان کا پہلا دورہ کرنے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی تین روزہ دورے کے بعد واپس ایران روانہ ہو چکے ہیں ایرانی صدر کے دورے کے موقع پر توک کو کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے توانائی بوران کو حل کرنے کے لیے آہم سمجھے جانے والے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے مستقبل سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئیں گے اہم ملاقاتوں کے بعد ہونے والی مشترکہ پریس کانفرنس اور سرکاری پریس ریلیز میں اس اہم منصوبے کا تذکرہ غائب رہا نہ تو اس کا کوئی حوالہ وزیر آزم ہاؤس سے جاری اعلامیے میں سامنے آیا اور نہ ہی کسی وزیر یا مشہیر کے بیان میں اس کا تذکرہ ملا اس صورتحال کے بعد متدد سوالات نے جنم لیا کہ اس اہم منصوبے پر خاموشی کی وجوہات کیا ہیں کیا پاکستان مبینہ ممکنہ امریکی دباؤ میں اس منصوبے پر بات کرنے سے گریزہ ہیں یا یہ دونوں ممالک کا ایک سوچا سمجھا اقدام ہے اور اگر اس اہم منصوبے پر ہی بات نہیں ہو رہی تو دونوں ممالک کو ایرانی صدر کے اس دورے پاکستان سے کیا فوائد حاصل ہوں گے مگر ان سوالات کے جوابات کی طرف جانے سے قبل ایک نظر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق تفصیلات پر ڈال لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ کیا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان 7.5 ارب ڈالر مالیت کے گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتہ دوہزار تیرہ میں پاکستان پیپلز پارڈی کے دورے حکومت کے آخری دنوں میں اس وقت ہوا جب اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری نے ایران کا دورہ کیا ابتدائی طور پر پاکستانی حکام کی جانب سے اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان کے توانائی کے بہران کا حل قرار دیا گیا تھا تاہم اس منصوبے کے افتتہ کے کچھ ہی عرصے بعد ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کے باعث یہ منصوبہ تاتل کا شکار ہو گیا دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس منصوبے پر کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی تاہم پی ڈی ایم حکومت کے دور میں وزیر آزم شہباز شریف نے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے جنوری دوہزار تیس میں ایک کمیٹی قائم کی تھی اور پاکستان کی سابق نگران حکومت کی جانب سے ایک سال سے زائد عرصے کے بعد رواں برس فروری میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کی جانب سے اس منصوبے کے اسی کلومیٹر کے ایک حصے کی تعمیر کی منظوری دی تھی مگر اس کے فوراں بعد اس منصوبے پر امریکہ کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا جس کی وجہ ایران پر وینل اقوامی پابندیاں قرار دی گئی تھی اور امریکہ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ منصوبے پر کام کرتے ہوئے پاکستان کو بھی معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ اس منصوبے پر تاخیر نے پاکستان کو پہلے ہی مشکل صورتحال میں ڈال رکھا ہے کیونکہ ایک طرف اپنے حصے پر پائپ لائن بچھانے کا کام نہ کرنے پر ایران کی جانب سے عالمی اداروں کے ذریعے پاکستان پر جرمانہ آئیت کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری صورت میں امریکہ کی جانب سے پہلے سے کمزور پاکستانی معیشت پر پابندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں تاہم ایرانی صدر کے دورے کے دوران اس منصوبے بارے کوئی پیشرف سامنے نہ آنے پر سفارتری حلقوں میں بحث جاری ہے کہ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن منصوبے پر خاموشی کی وجوہات کیا ہیں عالمی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی کے مطابق موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کی جانب سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا تذکرہ نہ کرنا ایک عقل مندانہ اقدام ہے اگرچہ پاکستان پر امریکی پابندیوں کا دباؤ موجود ہے لیکن میرے خیال میں یہ دونوں ممالک کا دانستہ فیصلہ ہے کہ اس دورے کے دوران اس معاملے پر خاموشی اختیار کی جائے انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں کہ ایسی چیز پر بات کی جائے جو شروع ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہی نہیں پاکستان کے بھی اس منصوبے سے متعلق پوری تیاری نہیں ہے اور ایران کی جانب سے بھی گیس کی قیمت کے تعیون پر مسئلہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق دونوں ممالک میں کچھ اہم مسائل ہیں جو ابھی حل طلب ہیں ہما بقائی کہتی ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک امریکہ سے اس سے متعلق بازاب تم ذاکرات شروع نہیں کیے ہیں کہ گیس پابندیوں کے زمرے میں نہیں آتی اور یہ کہ پاکستان پابندیوں کی ضد میں آئے بغیر اس منصوبے کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے دوسری جانب امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودی کے مطابق ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر خاموشی کی وجہ تو دونوں ممالک کے ذمہ دار حکام ہی بہتر بتا سکتے ہیں تاہم بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک اس منصوبے سے متعلق معاملات کو موجودہ صورتحال میں عوامی سطح پر نہیں لانا چاہتے ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے پر ابھی دونوں ممالک کی جانب سے کچھ مسائل ہیں اور میرے خیال میں دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اس متعلق معاملات کو حل نہ کر لیا جائے تب تک اسے بلا وجہ عوامی سطح پر نہ لیا جائے ان کا کہنا تھا کہ میری رائے میں یہ دونوں ممالک کا سوچا سمجھا اقدام ہے کہ اس منصوبے پر قبل از وقت کوئی بات نہ کی جائے ڈاکٹر ملیحہ لودی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ایران کے ساتھ تعلقات مستحقم اور مضبوط رہیں کیونکہ مشرق اور مغرب میں موجود دونوں ممالک یعنی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ سرط پر کشیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو ایسے میں پاکستان ایران کے اچھے تعلقات دونوں ممالک کے لیے ضروری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ پاکستان اور ایران کے اچھے اور مستحقم تعلقات سے خوش نہیں ہوگا اور یہ ان کے مفاد میں نہیں ہوگا مگر پاکستان کے مفاد میں یہی ہے کہ اس کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا